ہم جانتے ہیں بتائیے ہم نے کافروں کی طرح اپنے سر کے بال بنا لیے حضور کا دل نہیں دکتا ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا تو سر کے سارے بالوں کو رکھو یہ حضور کا فرمان ہے باز بال کٹا کے باز رکھنا سرکار علیہ السلام فرماتے جو باز بال کٹائے اور باز رکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اور وہ لوگ جنت کی خوشبوں سے بھی محروم کیے جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں جس وقت یہ حدیث اس دور میں بیان کی گئی تھی ممکن ہے لوگوں کو احساس نہ رہا ہوگا یہ کیا مطلب ہے باز کٹانا اور باز رکھنا آج آپ اس کو دیکھیں اتنے کٹاتے اتنے رکھتے ہیں آج یہ فیشن بن گیا ہسنے کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے حبید علیہ السلام کی گیٹ کی خبر ہے جو حضور علیہ السلام نے دی سرکار فرماتے قریب قیامت لوگ اوٹوں کی طرح بختی اوٹوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بالوں کو رکھیں گے یعنی جو وہ اوٹ تھے اس قسم کے تو نیچے سے ان کے سارے بال ساتھ ہوتے تھے اور اوپر پیٹ کی طرف جا کر ان کے بال بڑے ہو جاتے تھے آقا فرماتے ہیں جبکہ اس طریقے سے میری امت کو بال وقتیں دیکھو تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے آج لوگ اللہ ہو اکبر فلا ہیرو نے فلم میں یہ کیا ہم بھی یہ کریں اور بالوں کی طرح کٹاتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنت کی طرح نہیں کٹاتے یا تو سارے بالوں کو کٹا کے چھوٹے کر دو یا سارے بالوں کو بڑے کر دو ظروفے رکھ لو یہ دو میں سے تیسرا کوئی راستہ تو ہے نہیں اور اگر عمرہ یہ حج کے لیے جا رہے ہو تو سارے بال ملا دو یعنی کہ حلق کرانو آلیکن اللہ ہو اکبر آج یہ فیشن بن گیا ہے لوگ خدا جانے بال کو کس طرح سے اوپر رکھنے کے لیے الگ الگ قسم کے لکوٹ استعمال کرتے ہیں الگ الگ قسم کے جیل استعمال کرتے ہیں اور بالوں پر ہزاروں روپے خرج کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور میری قوم کے جلانوں تم نے بالوں کو کھڑے رکھنے کے لیے اور بالوں کی حفاظت کے لیے جو ہزاروں روپے استعمال کیے ہیں تجھے پتہ ہے تو اس سے حضور کے دل کو تقریب پہنچا رہا ہے اور جب تجھے موت آئے گی تو موت آنے کے بعد ترے ان بالوں کا انجام کیا ہوگا ترین ہوا آخر ہوا ظاہر ہوا باطن